موسیقی ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ زنجانی جنتری دوہزار اکیس مارکٹ میں آ چکی ہے اور الحمدللہ یہ چوترمیں سال میں داخل ہو چکی ہے یہ بلاد اسلامیہ پاکستان کی مایاناز اسلامی تقویم ہے اور ہر گھر ہر فرد کی ضرورت ہے آپ اسے ضرور خریدیں اور اس کا مطالعہ کریں اس کے علاوہ شہزادہ مصورد انجانی سب ایک نکالتے ہیں البرونی تقویم وہ بھی مارکٹ میں آ چکی ہے وہ بھی مفید ہے خاص طور پر اس میں روحانی مادامین اور لکی نمبرز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تیسرا ہماری ادارے کی جو بارہ امامی جنتری ہے یہ خارستان مارفت امام زبانہ کے لیے ہے اور یہ ایک ایسی جنتری ہے جس کا پڑھنا پروردگار اور اللہ سے ربط اور رابطے کا آپ کا کام کرے گا اس میں چاردہ مارسو مل کی بارہ اماموں کی سوانے عمری دی ہوئی ہے ان کی خدمات دی ہوئی ہیں اور سال کے حوال بھی اس پر دی ہوئی ہے یہ بھی بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ جنوری کا رسالہ آہینہ قسمت بھی مارکٹ میں آ چکا ہے اس سے بھی آپ فیض شاب ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد شاہدن جانی ایک ویپ ٹی بی کی جانب سے آپ کے خدمت میں حاضروں پر لوگر میں آج کے ستارے یہ ستارے یہ کاقشہ یا فعل اقراب علی رائے زندگانی ہیں آج پچیس جنوری ہے ہم نگاہ لازلیں کے اسمانی کے اندر پر ستاروں کی کیا پوزیشن ہیں کن کن ستاروں نے اچھی اور پوری نظریں ملا رکھی ہیں تو آج جناب آسمان پر دو ہی نظریں ہیں چاند کی ڈیپچون کے ساتھ تربیہ کی خراب نظر ہے اور دوسری چاند کی اطارت کے ساتھ تصریف کی اچھی نظر ہے دن کا آغاز ہے چونکہ اتنا خوشکوار دکھائی نہیں دیتا لیکن وہ لوگ جو دعائیں پڑھتے ہیں وضائف پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر ذکار کرتے ہیں اور صدقے سے دن کا آغاز کریں تو ان کا دن کا آغاز بھی یقیناً اس عوصل عمل سے اچھے انداز سے ہوگا اور اطارت یہ لکھنے پڑھنے کے معاملات میں ہیں اب اپنی ایڈیوکیشنل معاملات اپنے بچوں کے لوگوں سے کومنیکیشن کے معاملات میں قدرہ احتیاط سے کام لے ہیں اور مکینی کے لیے اگر سفر کریں تو اس میں بھی قدرہ احتیاط کی ضرورت ہے آگے پڑھتے ہیں ہم کہ آسمان پر چاند آج کس برج میں اندر چاند آج ہمیں سور پر محلا سور میں جو کہ اس کو شرف ہوتا ہے میں بڑا محتاط ہوتا ہوں جان کی اس پوزیشن سے کہ جان جب برج سرطان اور سور میں آتا ہے یہ خوشبختیاں لے کے آتا ہے تو سور میں ہونے کی وجہ سے بارہ منتقہ در بروج میں کن بروج کے لیے اچھا ہے برج سور، برج اسد، برج اقرب اور دلو والوں کے لیے ایک خوشکوار اچھا دن ہے مزید اچھائی جو ہے یہ برج جوزہ، برج سملہ، برج قوس اور برج خود والوں کے لیے اور احتیاط کے لیے میں ادھیا کروں گا برج حمل، برج سرطان، برج مزان اور جدی والوں کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے آج کا جو مقسومی نمبر ہے جناب یہ چار منتقہ ہے اور مزید جو لکی نمبر سے نکالنے کی میں اصطرالوجی طریقے سے نیملالوجی کی طریقے سے جو مجھے پرورد کارلنے میں نے کوشش کیا ہے صدق خلوص اور سجائی سے کہ بہتر سے بہتر آپ کی خدمت کی جائے تو مزید جو لکی نمبرز میں نے آج اکس کی ہیں یہ ایک، دو، پانچ، چھے، آٹھ ہیں اور چار نمبر میں نے آپ کو پہلی حدیع کر دی ان نمبرز کو آپ اولیٹ پیلٹ کر کے سیدھا جیسے جائے آپ پرائیز بانڈ نیکس لارٹریز میں استعمال کریں اور گڑی کے جو بارہ کے انڈرین میں بھی آپ اپنے اہم کاموں کے لیے سے استعمال کر سکتے ہیں یاد رہے کہ انعام کی جو دولتیں پروردگار کی مہربانی چاہیے عطا ہوتی ہے آپ آسان ہے کہ تین سو تیرہ دفعہ کوئی ساتھ دروشی پڑھیں یا پھر سلو اللہ حوالی پڑھیں اور ہر تصویر میں رکھ کے آپ اپنی فی زمانہ آپ کی جو بھی آج ہاتھیں اس کے لیے یا رزقی کشادگی کے لیے دعا کریں دعا آپ کی کی یہ دعایں یقین انبار گئے خدا منی میں مستجاب ہوں گے یہ سید آدمی آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ آپ کی جو بھی نیک آج ہاتھ آج بھرا ہے آج کے لیے نشان جانے کوئی جانسی یہ کبھی شرط زندگی کالک لے پروکرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضروں کے خدا بھی موسیقی